مجھے فرق نہیں پڑتا کہ باقی لوگ کیا سوچتے ہیں کیا سوسائیٹی چاہتی ہے کہ میں کیا کروں اور کیوں سنوں میں ایسی سوسائیٹی کی جس میں صرف ایسے لیڈرز مجھے رائے دینے والے لوگ ہیں جن کو پولٹکس ہی پڑی دوسروں کے بارے میں گوسپنگ کی پڑی ہے اور دوسروں کے سکسس کو دیکھ کے ناک مو بنانے کی پڑی میرا لیڈر تو میرے اندر ہے جو میری باڈی کو چلاتا ہے اور میرے لیے وہی ریولیوشنری بھی ہے میں سنتا ہوں اپنے دل کی مجھے ضرورت نہیں کہ میری پیٹ کوئی آکے تھپ تھپ آئے میں خود کے علاوہ کسی اور کو خوش بھی نہیں رکھنا چاہتا میں صرف خود کو فالو کرتا ہوں کیونکہ مجھ میں ہمت ہے خود کے دل کی سننے کی تمہارا دل ہی ہے جو تم کو یہ بتاتا ہے کہ تمہیں کب کیا کرنا ہے اور کہا جانا ہے بس تمہیں اسے تھوڑا بھروسہ کرنا پڑے گا کسی کمپنی کے لیے سیلز کو بڑھانا نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کوئی کورس کرنا جو مجھے پسند نہیں ہے یا صرف دو وقت کی روٹی کے لیے کسی ایسی جگہ کام کرنا جہاں مجھے دھنگ سے ساس لینے کی بھی آزادی نہیں ہے یہ میرے لیے خوش ہونے کا ریزن نہیں ہو سکتا لیکن میں بھی خوش رہنا چاہتا ہوں ایسی زندگی جینا چاہتا ہوں جس میں دن ختم ہونے پہ مجھے لگے کہ یار میں کچھ کر رہا ہوں مجھے خود پہ گرو محسوس ہو اور لگے کہ ہاں جو میں چاہتا تھا میں نے وہی کیا شاید ہماری کئی زندگیاں ہیں یا شاید ہم بار بار پیدا ہوتے ہوں گے کیا پتا کچھ کہنے ہی سکتے ہیں لیکن یہ زندگی جو ہم ابھی اس پوائنٹ پہ جی رہے ہیں اسے ہم صرف ایک بار ہی جی سکتے ہیں تو کوشش کرو کہ اس زندگی میں اپنا بیسٹ دے پاؤ اپنے پیشن کو فالو کرو اپنے سپنوں کو پورا کرو اپنے دل کی سنو اگر تم دن بھر خوش رہنے کی کوشش کرو گے اور اپنے دل کی سنو گے تو باقی سالی چیزیں دھیرے دھیرے تمہارے پاس آنے لگیں گے تم بھوکے نہیں مروگے یا تم گھر سے بے گھر نہیں ہو جاؤگے تم راستہ ڈھونڈ لوگے سوچو کی جو کام تم ابھی کر رہے ہو ویسے ہی تم کچھ ایسا کام کرتے ہو جو تمہارا پیشن یا ہابی ہو جسے کرنے میں تم کو مزہ آتا ہے اور وہ کام کرنے کے تم کو پیسے بھی ملتے ہیں it's like free money that too at the cost of following your heart اور تم جیسے جیسے اپنا کام کرتے جاؤگے دھیرے دھیرے تمہارا کام اور بھی زیادہ بہتر ہوتا جائے گا اور اس سے ملنے والا پیسہ بھی double triple ہو جائے گا پر یہ سب ہوگا کیوں یہ سب ہوگا صرف اور صرف اپنے دل کی سننے سے بس تھوڑی سی خوشی کی چاہت رکھنے سے تم کو ایک نومی پر depend نہیں ہونا پڑے گا تم کو salary بڑھانے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑے گے اور کسی سے بحث نہیں کرنے پڑے گی یا فالتو کے reasons نہیں دینے پڑے گے صرف اپنی family کے ساتھ تھوڑا quality time spent تم خود اپنے باس ہوگے تمہیں کسی کی permission کی ضرورت نہیں پڑے گی تم free ہوگے ہر ایک بات کے لیے تمہیں آزادی کے اصلی معنے دیکھیں گے اور پتا چلے گا کہ زندگی اصل میں کیا ہے کچھ innovative کرو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ وقت دیتا ہوں وقت خرج کرو کسی skill کو سیکھنے میں یا کسی art form کو develop کر دیں رات و رات کچھ نہیں ہو جاتا بٹھوڑا تھوڑا وقت دوگے تو راستہ ضرور مل جائے گا ویسے relax کرو جیسے کرنا چاہتے ہیں بھاگتے ہوئے نہیں کہ یار 10 minute کا time ہے تھوڑا سا سو لیتا ہوں ایک power nap لے لینا اپنے talent کو waste مت کرو بلکہ اس پہ invest کرو اپنے thoughts پہ invest کرو اپنے سپنوں کو یوں ہی waste مت کرو سپنے اور time کو waste کرنا تو پیسے کو waste کرنے سے بھی زیادہ برا ہے اسکول میں ہمیں یہ سب نہیں سکھایا جاتا اسکول میں ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے لیے خوش رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے یا نہیں وہاں تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے محنت نہیں کری اور دنیا ہم سے نفرت کرنے لیے اور جب ہم وہاں پہ دل کی بات کرتے ہیں تو اس پہ جواب کیا ملتا ہے کہ یا خوشیاں بیچ کے تم اپنا کھانا لوگے یا سپنوں سے تم اپنا گھر چلا سکو گے پیار سے تم امیر نہیں بن سکتے یہ سب سننے کی ملتا ہے ارے میں کہتا ہوں بلکل ہم یہ سب کر سکتے ہیں پس ٹرائے تو کرو ہو سکتا ہے شروعات تو تمہارے پاس پیسے نہ رہے ہو سکتا ہے شروعات تھوڑی سٹرگل کرنا پڑے لیکن اگر تم ٹرائے نہیں کرو گے تو کبھی پتا بھی نہیں کر سکتے اور سب سے برا کیا ہوگا سال بھر بعد تم کو ایک اور ایسی جوب مل جائے گی جسے تم کرنا پسند نہیں کرو گے لیکن پھر بھی زندگی جینے کے لیے تم وہ جوب کرو گے اور اس پوائنٹ پر تمہارے دل میں یہ ملال نہیں رہے گا کہ تم نے کوشش نہیں اور ایک سیٹسفیکشن رہے گا کہ اٹلیسٹ میں نے کوشش کر گی تمہیں دنیا کی سب سے اچھی فیلنگ ملے گی ایسا کرنے سے رات کو سکون بھری نیند آئے گی کیونکہ اندر سے تم یہ جانتے ہوگے کہ تم صحیح کرنا ہے تم ایسا نہیں لگے گا کہ تمہارے اندر کچھ بچا ہی نہیں دن بھر کی محنت کے بعد سٹریس فیل نہیں کرو تم اپنے آپ کو فری محسوس کرو گے تم اپنے آپ کو خوش محسوس کرو اور اگلی صبح کی طرف بھی نئی امیدوں سے نہیں کرو جسٹ فالو یر حال گیو اٹلیسٹ اٹرائی جائے ہم